بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو یو اے ای ویزاز اور انٹری رولز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ ہفتے سے دبائی اور متحدہ امارات میں امیگریشن اور انٹری کے حوالے سے پالیسی میں بتدری تبدیلی آ رہی ہے وہ تمام افراد جن کے پاس یو اے ای کی ریزیڈنس ہے اور وہ پاکستان انڈیا یہ کسی بھی دوسری کنٹری سے دوبارہ یو اے ای آنا چاہتے ہوں تو انہیں فلال وہاں انٹری نہیں دی جائے گی یہ پابندی انیس مارچ سے دو ہفتوں تک جاری رہی گی لیکن اس میں توسی کا بھی امکان ہے یو اے ای حکام نے ویزا آن آرائیول کو بھی آردی طور پر موت تل کر دیا ہے جبکہ نئے وزیٹرز کی انٹری پہلے ہی بند کی جا چکی ہے دوستو اس طرح یہ بات واضح ہے کہ اس وقت یو اے ای کا نیا ویزا حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ لوگ جو اس پابندی سے پہلے یو اے ای کا ویزا حاصل کر چکے تھے لیکن ابھی تک انہوں نے دبائی یو اے ای میں انٹری حاصل نہیں کی تھی اب وہ فی الحال دو ہفتے تک متحدہ امارات کا ٹریول نہیں کر سکیں گے اور انہیں اگلا نوٹفکیشن جاری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا اگر آپ دبائی یو اے ای کا ویزا انٹری پرمیٹ یا ریزیڈنس ویزا رکھتے ہوں تو آپ اس کی ویلیڈیٹی یو اے ایمیگریشن کے آفیشل پورٹل پر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو یو اے اے کے تھرو یعنی دبائی کے تھرو ٹرانزٹ کرنا چاہیں انہیں بھی اپنی ائرلائن یا یو اے کی امبیسی سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کرنا ہوں گی کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے جو وبا پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے جو سفری پابندیاں ہیں اس میں روز بروز تبدیلیاں ہوتی جارہی ہیں اور بعض دفعہ یہ پابندیاں مزید سخت بھی ہو جاتی ہیں اس لیے کب کیا تبدیلیاں آئے اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں یو اے ای ٹریول کرنے کا یو اے ای کے تھرو ٹریول کرنے کا دوستو یو اے ای میں اس حالیہ وبا کے پھیلاؤں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور نئے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اس لیے یو اے ای انتظامیہ نے دو ہفتے کے لیے تمام پبلک پلیسز کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق آج بائیس مارٹ سن دو ہزار بیس سے دبائی اور پورے یو اے ای میں پارکس، ساحل سمندر، سویمنگ پولز، سینما گھر اور فٹنس سینٹرز کو دو ہفتے کے لیے مکمل طور پر بند رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے جبکہ فوڈ، ریسٹورینٹ اور کیفیز وغیرہ کو کسٹمرز کے لیے ہوم سرویز جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے دوستو متحدہ عرب امارات میں پاکستانی، انڈینز اور ساؤت ایشینز کی بہت بڑی تعداد نہ صرف آباد ہے بلکہ روزگار، بزنس اور اپنے عزید و اقارب سے ملنے کے لیے بھی کافی زیادہ تعداد میں لوگوں کا وہاں آنا جانا رہتا ہے اس لیے یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب موجودہ حالات سے باخبر رہیں اور کسی بھی نقصان یا زہمت سے بچ سکیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی